موسیقی 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 تک بھی دے دیتے ہیں اور یہ ہے ٹین امپیئر کا ایک چارجر ہے آپ سمپل یہ سے خرید لیں اور اس کے آپ دیکھیں میں نے ابھی اسے سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے یہ دو چہونٹے آگے لگے ہوئی ہیں مطلب ایک پلاس پوائنٹ اور ایک مائنس پوائنٹ ہے جو اے سی میں اور سوری ڈی سی میں جو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی اوپر یہ ایک امپیئر میٹر لگے ہوئے اور میرے خیال سے یہ ڈی سی یا یہ ڈی سی امپیئر میٹر ہے اور یہ ایک بات اس کی اور ہے کہ یہ بجلی بہت ہی کام کھاتا ہے مطلب اگر آپ اس سے جو آپ کا کولر ہے جو روم کولر ہے ڈی سی پوری رات چلاتے تو ایک یونٹ ب بجلی بھی خرج نہیں کرے گا اسے بہت کام خرج کرے گا تو اس سے آپ کا بیل بھی بہت کام آئے گا اور آپ کا جو کولر ہے وہ بھی فل سپیڈ میں چلے گا جو بیٹری ساتھ چلتا ہے جتنی سپیڈ میں اつ سے زیادہ سپیڈ میں اس کے ساتھ چلے گا تو ابھی چلتا ہے یا نہیں یہ تو پروف کرنے پڑے گا اور پروف کرنے کے لئے کیا ہے ہم اس کے ساتھ ان دو چونٹے کے ساتھ تارے لگاتے ہیں اور روم کولر کی اور دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی یہ جو دو چونٹے ہیں یہ روم کولر کی ہیں تو سمپلی ویسی لگا دیتے ہیں جو مائنس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ مائنس والی تار لگا دیں گے اور جو پلاس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ پلاس والی لگا دیں گے ابھی یہ دیکھیں آپ ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا اینگل سے دکھاتا ہوں تو یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے دونوں لگا دی ہیں یہ جو دو پوائنٹ آ رہے ہیں یہ اس ڈی سی چارجر سے آ رہے ہیں اور یہ جو دو پوائنٹ ہے یہ اگر آپ یہ والی وائر دیکھیں تو یہ وہ وائر ہے نیچے اور یہ سولر کولر کو لگی ہوئی ہے ابھی سمپلی ہم نے کرنا کیا ہے اس کو لگا دیا ہے پاور آن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لائٹ آن ہے یہ بلیو والی تو اس کا مطلب ہے کہ پاور آن ہے ابھی آپ نے بٹن کو آن کرنا یہ میں نے اس کے ساتھ ایک بٹن لگایا ہوئے سمپلی بٹن کو آن کرتے ہیں جیسی یہ بٹن کو آن کیا تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کی آواز بھی سنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے کولر کو آف کر دیا ہے اور اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب جیسی یہ اس کے ساتھ چلائیں گے یہ دیکھیں میں نے سمپلی صرف اس کے ساتھ لگایا ہوئے یہ وائر ہے اور اس وائر کو ان کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئے یہ وائر ہیں یہ کنیکٹ کی ہوئے ہیں اور یہ اس کی کیبل اندر جا رہی ہے اور ساتھ میں کوئی چیز نہیں لگایا ہوئے اور اس سے بہت آسانی ساتھ آپ چلا سکتے ہیں اور یہ جو کنٹ لیتا ہے وہ بھی بہت کم لیتا ہے ابھی اس کو آف کرتے ہیں اور اس کی باقی مشینی بھی چلاک دیکھتے ہیں ابھی اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ اس میں زیادہ موٹر آن کرتے ہیں ایک دام تو یہ آن نہیں ہوتا اگر یہ آن نہیں ہو رہا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹی بیٹری پڑی ہے کوئی بلکل ڈس بیٹری ہے کوئی بھی ہے بس تھوڑا سا کنٹ ضرورت ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں میں اس کی ساری موٹر آن کرتا ہوں اس کو بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہے اور اب اس کو بھی آن کرتا ہوں تو یہ جو میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ یہ جو چارج رہا ہے یہ اتنے زیادہ امپیر کا نہیں ہے یہ اتنے زیادہ امپیر نہیں لیتا جس وجہ سے اس کو یہ ساری موٹر سٹارٹ کرنے میں دکت پیش ہوتی ہے دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو دو پوائنٹ بنی ہوئی ہیں یہ بیٹری کی ٹرمینال پہ لگانے ہیں ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں میں ان کو بیٹری کے ساتھ لگاتا ہوں یہ نیچے بیٹری ہے اور اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ بیٹری دو ٹرمینال ہے ابھی ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یہ پلاس والا اور وہ مائنس والا ہے تو ان کے ساتھ جیسے ہم کنیکٹ کریں گے اب دیکھیں یہ ہمارا جو رون کوڑر ہے وہ آن ہو گیا ہے تو اگر زیادہ موٹر آن کریں گے تو اس کی اتنی پاور نہیں ہے وہ ایک دم سی اس کو آن کر سکیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں موسیقی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی اس طریقے کے ساتھ آپ روم گولر کو بہت ہی حسانک ساتھ چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سولر پلیٹ نہیں ہے یا اس کو لینے کی پیسے نہیں ہے آپ کے استطاعت نہیں ہے آپ چھے سٹھے چھے ہزار رپے نہیں لگا سکتے آپ سمپل ہی پانچ چھے سو رپے لگا کے یہ والا خرید لیں یہ والا چارجر خرید لیں اور اس کے ساتھ اپنے کولر کو چلا سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر مزید ایسی آسان ٹپس ٹرکس اور الیکٹرکال سے متعلقہ اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل الیکٹرک پاور پلاس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سار خیار رکھے گا خوش رہیں اللہ حافظ